اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویور کیسے امید کرتا ہوں خریت سے ہوں گے اور امید کرتا ہوں آپ کا شوق بھی بہت زبردست چاہ رہا ہوں گا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج گرمی عروج پر رہے خاص طور پر جون اور جولائی کے موسم میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور گرم ہوایاں وغیرہ چلتی ہیں جس کی وجہ سے کالے تیتر اکثر غراب ہو جاتے ہیں گلہ مارنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور بلائی کام کرتے ہیں تو اس کے لئے میں آپ بھائیوں کی خدمت میں بہت زبردست ویڈیو لائیا ہوں کہ کالے تیتر کو گرمی سے کیسے بچائے جائے اور مٹی کیسے دی جائے تو جاننے کے لئے سب سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کر دیں بیلے کے بٹن کو آل پر پرائس کریں تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ کے پاس نوٹفکیشن آئے گا آپ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ کسی اور کو بھی فیدہ ہو جائے چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سب سے پہلے آپ نے دریا کے کنارے سے مٹی لینی ہے اس قسم کی مٹی لینے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح کسی چھاننے سے چھان لینی ہے بریک بریک جو وہ آپ نے رکھ لینی ہے اوپر سے ٹکڑے ہو تو وہ الادہ کر لیں اگر وہ چھاننا وغیرہ نہ ہو تو اس طرح مل کے آپ نے اس کو چھوٹا چھوٹا کر دینا ہے اور اس کو آپ نے رات کے وقت تو مغرب کے بعد آپ نے دو چھٹکیاں سفیہ زیرہ پلس اس میں گلاب کے جو خوشک پتے ہوتے ہیں وہ آپ نے ڈال دینے اوپر سے پانی جو ہے اس کی چھنکے چھنکے بغیرہ لگا دینی ہے ٹھیک ہے پانی کے مطلب دار کر دینا صبح کے وقت آپ نے اس کو دس گیارہ بجے نکال لینا اس کو اچھی طرح ملنا مل کے پھر جس پنجرے میں آپ نے مٹی دینی ہے اس طرح پنجرے لینا ساف پنجروں اس کے بعد آپ نے مٹی کو اس پنجرے میں ڈال دینی ہے دس گیارہ بجے ٹھیک ہے اس طرح اس طرح ڈالے کیونکہ میرے پاس چھنڈا وغیرہ نہیں تھا تو میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو ملنا اچھی طرح ملنے کے بعد جو ٹکڑے وغیرہ بڑے ہو گئے وہ پنجرے کے نیچے آ جائیں گے پھر میں دیکھیں ایسا ایسا اس کو کھلا رہا ہوں پھر میں سارا اس میں پنجرے میں ڈال دوں گا اور ساتھ ایک چیز آپ نے اور بھی ایڈ کار دینی ہے گلاب کار دو ڈکن اس میں ڈال کے اچھی طرح ملنے مل کے پھر پنجرے میں ڈال دینا ہے اگر کبھی کبھار زیادہ نہیں کبھی کبھار اگر آپ کتی تر گلہ مارتا ہے ٹھیک ہے ٹاو وغیرہ کرتا ہے تو آپ کو اس میں مشکفور کی ڈال سکتے ہیں یہ بہت تھنڈی ہوتی ہے مٹی بھی تھنڈی ہو جائے گی پہلے بھی تھنڈی ہے لیکن زیادہ آپ نے مشکفور نہیں ڈالنی ایک دو بار ڈال لی ہیں دو تین ماہ بعد اس کے بعد آپ نے اس طرح اپنے پنجرے تیتر کو اس کا دروازہ کھول کے ساتھ اٹیج کر دینا ہے جیسے اٹیج کریں گے تو آپ کا تیتر دوڑ کے اس پنجرے میں چلا جائے گا اس کا دروازہ بند کر دینا کریں گے تو تیتر کو ہاتھ نہیں لگانا ادروائی تیتر آپ کے خراب ہو جائے گا آپ پھر بلائی نہیں کرے گا دو تین گھنٹے اس طرح درازہ بند کر کے اوپر سے کور گھر کر کے دو تین گھنٹے رکھیں انشاء اللہ آپ کا تیتر ساروں دن بلائی کرے گا آپ مستی بھی کرے گا